اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے دین کا دین اس لیے کہ اللہ کی ذات نے انسان سے کہا کہ اسے علم حاصل کرنا چاہی اور اللہ کے رسول نے علم کی اوہ زیادہ فضیلت پیان کی اور علم ایک ایسی چیز ہے جس کی مطلق فرمایا ہے کہ انسان کو ماں کی گوت سے لے کر قبر تکر علم حاصل کرنا چاہی اس کی کوئی قید نہیں اور یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ چائنہ بھی جا کر انسان جو ہے وہ دور دراز علاقے میں بھی چلا جائے تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تک علم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اسے دین کی معرفت نہیں آئی اس لیے کہ جب تک انسان کو معرفت نہیں آئے گی یقین انسان جو ہے وہ عمل انجام نہیں دے گا اس لیے کہ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں ان کا دین بھی بے دینی کا دین ہوتا ہے آج کل دیکھ رہے کہ لوگ بہت زیادہ شور بچاتے ہیں کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے یہ کام بھی ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے دنیا کی رسموں میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھ لیں شادی کے مسائل ہوں یا فوتگی کے مسائل ہوں یا دنیا کے کسی معاملات میں بھی دیکھ لیں کہ دین پر عمل کرنے والے آپ کو ایک دو نظر آئیں گے اور بے دینی کی انتہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو باعث سواب کے طور پر قرآن کو پڑھا ہے اگر قرآن کی ایک آئت پر عمل کرتے تو یقینا انسان اس سے حدایت اصل کرتا جس طرح اللہ کے رسول کی حدمت میں ایک شخص آیا ارد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم تھے صحابہ اکرام کا مجموع بھی تھا تو اللہ کے رسول نے صرف ایک آئت کی تلاوت کی یہ آئت کیوں سے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ذرا برابر بھی اگر نیکی انجام دے گا تو یقینا اس کی جزا پائے گا اور اگر ذرا برابر گناہ کرے گا تو یقینا اس کی سزا پائے گا تو کہتے ہیں یہ شخص چلا گیا صحابہ اکرام نے ارد کہی یا رسول اللہ آیا تھا قرآن سیکھنے کے لئے اور ایک آئت سن کر چلا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فقی بن کر عالم بن کر چلا گیا ہے ارد کہی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اس ایک آئت پر بھی عمل کر لیا تو یقینا اس کی دنیا و آخرت میں کامیابی مل جائے گی ہم نے سارا قرآن پڑھتے ہیں ایک آئت پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں والدین کی آئت پڑھتے ہیں والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں میاں بیوی کا عظیم رشتے کی آئت پڑھتے ہیں بیویوں کو طلاق دی ہوئی ہے امسائیوں کے مطلق آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور کبھی زندگی میں امسائیوں کا خیال نہیں رکھا نماز کی آیات پڑھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے ہیں روزے کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ساری زندگی روزانی رکھتے اور حج کی تلاوت کرتے ہیں سورہ حج کے متعلق کہ اللہ کی ذات نے حج واجب کرا دی ہے لیکن ساری زندگی کروڑوں پیسہ ہے حج نہیں کرتے زکاة واجب ہے زکاة دیتے نہیں ہے صدقہ اور خیرات نہیں کرتے تو پھر یقینا انسان جو ہے وہ دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں پروتگار کی ذات نے انسان کا ایمان اور عمل سالے سے جو ہے وہ پروتگار نے انعام عطا کرنا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں چیزوں پر زور دیں امان اور عمل سالے پر